محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آج ہم شروع کرتے ہیں علم نحو کی ایک اہم کتاب خلاصت النحو یہ بہت مختصر انداز میں لکھی گئی ہے اور اس میں ایکسرسائز ہیں اس کے بھی ایک کامی بنائیے گا اور اس میں تین طرح کی ایکسرسائز ہوں گی وہ اس کو اچھی طریقے سے دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو جیسے علم صرف میں استلاحات پڑھائی گئی تھی اور علم تصحیل مسادر میں شروع میں استلاحات پڑھائی گئی تھی ایسی یہاں پر بھی کچھ استلاحات ہیں تو اس استلاحات کو اچھے سمجھ لیجئے گا یہ چیزیں علم نحو اور صرف میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں نحو میں خاص طور سے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی جو ہے نا وہ استلاحات کا استعمال کرتے ہوئے سمجھ نہ آئے تو دیکھئے سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا انہوں نے ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کو اور حرکت کہتے ہیں اور تینوں کو حرکات سلاسہ کہتے ہیں تینوں کو ملا کر اگر کہنا ہو تو حرکات سلاسہ یعنی تین حرکت سلاسہ مطلب تین تینوں کو حرکاتیں سلا سکیں گے اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں مثال کے طور پر نون پیش نون ہے تو اب یہ نون کیا ہو گیا متحرک کہلایا صحیح نہیں اور نون پر کونسی حرکت ہے پیش ہے تو جو حرکت ہوگی اس کو جو ہوگی اس کو حرکت کہیں گے اور جو لفظ ہوگا اس لفظ کو کیا کہیں گے متحرک کہیں گے کوئی میں آگیا جی us اب دیکھئے نمبر دو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین اور جس پر تنوین ہو اسے منوان کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین اور جس پر تنوین ہو اس کو منوان کہتے ہیں مثال کے طور پر نون دو زبر نن نون دو زبر نن تو یہ نون دو زبر نن کو کیا کہیں گے تنوین کہیں گے دو زبر ہیں اور خود لفظ نون کیا بنے گا منون ہوگا تو جس لفظ پر تنوین ہو جس پر تنوین ہو اسے منون کہیں گے اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہیں گے نون دو پیش نن یہ تنوین ہے اور لفظ بنا منون نمبر تین ایک یا دو زبر کو فتح اب یہ دیکھئے نئی چیز ہم اب تک جو ہے نا کتابوں میں زبر پڑھتے تھے دو دو زبردن دو زبردن ایک زبرزا ایک زبرہ وہ پڑھتے تھے لیکن عربی میں کیا کہتے ہیں ایک ہو یا دو زبر ہو اس کو عربی میں کہلتے ہیں فتح اور ایک یا دو زیر کو بولتے ہیں کسرا اور ایک یا دو پیش کو بولتے ہیں زمہ تو یہ چیزیں یاد رکھئے گا کہ ایک زبر دو زبر کو فتح ایک زیر یا دو زیر کو کسرا اور ایک پیش یا دو پیش کو زمہ اور جس حرف پر فتح ہو اسے مقصور جس پر کسرا ہو اسے مقصور اور جس پر زمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں مثال کے طور پر قل ہو اللہ احد تو قل ہو پیپ کیا ہے نا قاف پر پیش ہے نا تو اس کو کیا بولیں گے قاف پر جو ہے نا زمہ ہے اور قاف کیا بہلہ کہلائے گا مضموم اب اسی طرح جو ہے دور آبا دور آبا میں دعات پر کیا ہے زبر زبر ہے اب اس کو کیا کہلیں گے داد کو داد کو کہیں گے مفتو مفتو اور امسی امسی میں میم پر کیا ہے وہ سین پر زیر زیر ہے زیر ہے اب زیر کو کیا کہیں گے کسرا اور خود سین کو کیا کہیں گے مقصور سنیا گیا ایک زبر یا دو زیر کو ایک زبر یا دو زبر کو فتح ایک زیر یا دو زیر کو کسرا ایک پیش یا دو پیش کو زمہ کہتے ہیں اور جس حرف پر فتح ہو اسے مفتو جس حرف پر کسرا ہو اسے مقصور اور جس پر زمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں اور ایک سیدھو یاد رکھیں جس پر جزم ہو جس پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجزوم جیسے قل قل میں لام کیا یہ ساکن ہے تو لام کو کیا بولیں گے مجزوم یہ ساکن بول دیجئے اس میں جو ہے نا اس میں بولتے ہیں سکون سکون بولتے ہیں اور جس حرف پر سکون اسے ساکن کہتے ہیں ہاں اس میں بولتے ہیں مجزوم ابھی آئے گا مجزوم بھی بولتے ہیں جزم جزم بولتے ہیں اسے اور مجزوم بھی بولتے ہیں یہ درست اس میں یہ اوپر سنوین کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش سے پنوین دیکھو اور نیچے یہاں لکھا ہے کہ دو ایک یا دو زبر کو فتحہ ایک یا دو زیر کو کسرہ اور ایک یا دو پیش کو زمہ تو اگر وہ دو پیش ہو رہے ہیں یا دو زیر یا دو دو زبا تو تنوین ہو جائے ہیں تنوین بھی ہے وہ اور جو ہے نا یہ اس کو فتح کا نام بھی دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں علف سے لے کر یا تک تمام حروف کو حروف تحجی اور حروف حجہ کہتے ہیں علف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں اس کو کیا بولیں گے حروف تحجی بولیں گے یا حروف حجہ کہیں گے حجے والا اب دیکھئے علف و وعور یا کو حروف علت اور باقی حروف Individual صحیح کہتے ہیں علف و وعور یا کو حروف علت کہتے ہیں اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں جیسے انگلیش میں آپ دیکھتے ہیں نا ووویلز اور کانسننٹ ووویلز پانچ ہوتے ہیں وہاں پر اور کانسننٹ اس کے علاوہ ہوتے ہیں ایسی عربی میں جو ہے نا علیف اور واو یا حروف اللت ہیں اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب حروف صحیح ہوتے ہیں یہ حروف اللت ہوتے ہیں نا یہ اکثر گر جاتے ہیں کلمہ میں اس کو حروف اللت کہتے ہیں اللت مانے ہوتا ہے بیماری اور چونکہ بیمار انسان کیا ہوتا ہے بالکل ایک طرف کمزور ہو جاتا ہے ایسے یہ بھی ہوتے ہیں نا کمزور ہوتے ہیں کلمہ میں عام طور پر گر جاتے ہیں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کے لیے اب اس علامت دیکھئے نمبر چھے پہ یہ علامت جو ہے نا سکون کو سکون والی علامت ہے اس کو سکون کہتے ہیں اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں اس علامت کو سکون اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں اب آگے دیکھئے جس علف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں جس علف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں آپ یاد رکھئے جو پڑھایا جاتا ہے نا شروع میں آتا ہے نا علف زبرعہ بعض زبربہ تو وہ علف زبرعہ نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے حمزہ زبرعہ کیونکہ حرکت یا سکون آ جانا کیا ہوتا یہ حمزہ 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 کہلا حمزہ تو حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں اور جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں ابھی اتنا آپ یاد رکھئے کہ جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں اور جو زائد نہ اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں جیسے احمد احمد کا حمزہ کیا یہ گرے گا نہیں احمد کا حمزہ کیا ہے اصلیہ اسے طرح جو ہے نا اکرم اکرم یہ جو ہے نا اسی طرح اکرم یہ جو ہے نا حمزہ قطعیہ ہے حمزہ قطعیہ جو نہیں گرتا ہے ہاں حمزہ وصلیہ گر جاتا ہے مثال کے طور پر جو ہے نا ان فترہ اجتنبائ استفعالہ ان سب کے جو حمزہ آئے نا وہ حمزہ وصلیہ ہیں حمزہ وصلیہ ہیں یہ ملانے کی صورت میں گر جائیں گے اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ گیا ہے نا تو ملانے کی صورت میں پڑھنے میں گر جائیں گے جیسے مستغفرہ مستغفرہ استغفرہ تھا مستغفرہ تو دیکھئے مستغفرہ پڑھنے گا تو حمزہ یہ ملانے کی صورت میں گر گیا پڑھنے میں تو بہرحال اتنے یاد رکھئے جو آئے گا جو گر جائے اسے حمزہ وصلیہ جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ جیسے آپ نے ایک مثال دی حمزہ قطعیہ کے بارے میں اکرمہ تو اکرمہ تو گرتا تو ہے نہیں تو یہ یعنی تو حمزہ اصلیہ ہونا چاہیے کہ حمزہ قطعیہ نہیں نہیں جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہیں گے نا جو نہ گرے جو حمزہ زائد وصل کی صورت میں گر جائیں وصل کی زائد یہ زائد ہے کونسا مجتنبہ مستنصرہ یہ زائد ہے مادے کا نہیں ہے مستنصرہ یہ زائد ہے جو مادہ آپ اس کا نکالیں گے وہ نصرہ نکلے گا ٹھیک ہے اور اکرمہ اکرمہ کے حمزہ نکلے گا وربو کل اکرم اللذی دیکھئے پڑھا گیا اکرم اس کو کہیں گے حمزہ قطعیہ باب افعال جو آگا آگئے اس کا حمزہ قطعیہ ہوتا ہے اور باب افعال کے علاوہ جتنے بابوں کے شروع میں آتا ہے وہ حمزہ وصلیہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں یہ سب آئیں گے کون کون سے حمزہ اصلیہ ہوتے ہیں کن کن کے شروع میں جیسے شروع میں آگیا حروف کے موقع انہ انہ کے مقاب شروع میں آگیا ہے حمزہ صحیح ہے نہیں اخون کے شروع میں آگئے حمزہ اب ان کے شروع میں حمزہ آگیا تو یہ حمزہ گریں گے نہیں اب آگے دیکھیں علف لام علف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں علف لام کو حرف تعریف کہتے ہیں اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں علف لام کیا کرتا ہے کسی بھی اسم پر داخل ہو کر اور اس کو مارفہ بنا دیتا ہے اور تنوین جو ہوتی ہے جس پر داخل ہوگی اسے نکرہ بنا دے گی اس لیے حرف تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ہے رجلن رجلن معنی ہے کوئی بھی آدمی ہو گیا تنوین آگئی کوئی بھی آدمی لیکن ہم نے اس پر افلام داخل کر دی ہے ار رجلو تو ایک خاص آدمی ہو گیا خاص آدمی ہو گیا جس کو آپ بولتے ہیں تو تنوین کسی کو نکرہ بناتی ہے اور افلام کسی کو معرفہ بناتا ہے اور تنوین اور افلام ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے جہاں تنوین آئے گی وہاں افلام نہیں آئے گا جہاں افلام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئی ٹھیک ہے اب آگے دیکھئے چودہ حروف چودہ حروف کیا ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے حق کا خوف عجب غم ہے حق کا خوف عجب غم ہے ان کو حروف قمریہ اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں تو حق کا خوف عجب غم ہے ان کو حروف قمریہ اور باقی حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف کو حروف شمسیہ کہتے ہیں یہ آپ نے قیرت میں پڑا ہوگا تو اب اس کو پہچاننا کہتے ہیں آپ کو کہ حروفِ قمریہ کونسے ہیں حروفِ شمسیہ پہلے دن یہ ورڈ کو یاد رکھ لیں ان کے ساتھ علف لام کو لگائیں اگر علف لام کے ساتھ ان حروف کا تلفز ہوتا ہے تب تو حروفِ قمریہ کہلائیں گے اگر علف لام کا ادغام ان حروف میں ہو جاتا ہے تو حروفِ شمسیہ کہلائیں گے جیسے دیکھیں حا کا تلفز ہوا کیلی ہوا تو حا کیا سمجھ گیا کہ ہا یہ کیا ہے حروف قمریہ قعف کو لائیں القول الفلام کے ساتھ قعف کا تلفظ ہوا تو سمجھا گیا کہ قعف کیا ہے حروف قمریہ میں سے سمجھا گیا اور اگر اس کے علاوہ تلفظ نہ ہو سکے تو اس کو حروف شمسیہ کہیں گے مثال کے طور پر الشمس دیکھیں شین کا الفلام کا تلفظ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ میں آگیا کہ شین کیا حروف شمسیہ میں سے اب ان کو حروف قمریہ کہتے ہیں کیوں اس میں قعف آ گیا تو اس کی وجہ سے اس کا نام حروف قمریہ رکھ دیا گیا اور شروف شمسیہ میں شین تھا تو اس کی وجہ مناسبت سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا حروف شمسیہ ٹھیک ہے اور حروف قمریہ کے علاوہ بانکہ یعنی اس میں اس میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حقہ حقہ عجب قمریہ تو اس میں جو حرف علی فلام آئے گا وہ اس میں ملے گا نہیں اور جو شمسیہ والے حرف میں آئیں گے تو اس میں علی فلام مل جائے گا جیسے آپ نے مثال بھی جی جی اب یہ جو حقہ قوف عجب قمریہ یہ اتنے حروف ہیں جتنے حروف قمریہ یہ حقہ قوف عجب غم والے جو لفظ ہیں جتے ان کا ایک مجموعہ بنا دیا ہے جیسے قرت میں بنا دیتے ہیں نا خوصہ زغتن قضر ایسی یہاں پر بنا دیا ہے بتانے کے لیے کہ حقہ قوف عجب غم غام ہے جتنے حروف ہیں یہ سب حروف قمریہ ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی آئیں گے وہ حروف شمسیہ ہوں ہیں اور جب ایسے لفظ پر ہاں جب ایسے لفظ پر علی فلام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو علی فلام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے جیسے اشمسو اشمسو ارربو دیکھئے ارربو تو رابی کیسے میں ہو گیا حروف شمسیہ میں سے ہو گیا عزر ہم کو علم کرت میں یہ پڑھایا گیا تھا حضرت نے کہ علی فلام کے بعد تشدید آ جائے تو وہ شمسیہ ہو جائیں گے بات ہوئی ہے بات ہوئی ہے تو لیکن آپ کو ہم نے جو بتایا یہ بھی آسان طریقہ ٹھیک ہے پہلے تو حق کا خوف حجم غم یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہیں حروف قمریہ ہیں اب اس کے علاوہ جب ہیں حروف شمسیہ ہیں اب اگر کبھی پہچاننا ہوتی ہو تو اس لفظ کو رکھیں علی فلام کے ساتھ اگر علی فلام کا تلفظ صاف ادا ہوتا ہے تو حروف قمریہ ہوگا وہ لفظ اور اگر علی فلام اس میں مدغم ہو جاتا ہے تو وہ لفظ حروف شمسی میں سے ہوگا ٹھیک ہے مدغم مطلب اس کا تلفظ نہ اس میں ادغام ہو جائے ادغام مدغم بولیں گے جس کا ادغام مدغم ادغام کرنا مدغم فی جس میں ادغام کیا جائے جیسے مدہ مدہ تو دیکھئے پہلے دال کا دوسرے دال میں ادغام کر دیا گیا مدغم مدغم فی ادغام ادغام کرنا صحیح ہے کوئی مسئلہ ہے اس سبق میں نہیں حضرت سمجھ گئے تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی آپ کے لیے اس کو یاد کر گئیے مد Engineer جیسا